اور اسرار دنیا کے معزز دوستوں کو شیخ عویس کے جانب سے اسلام علیکم خدرت خداوندی نے اس جہان فانی میں کئی طرح کے راز انسان کی کھوج کے لیے پوشیدہ کر رکھے ہیں کئی موموں نے نہ صرف نگاہ انسانی کو متوجہ کیا بلکہ عقل کے بند دریچوں کو کھولنے اور نظام کائنات کو سمجھنے کی طاقت بھی عطا کی تاہم اس طویل جسہ کائنات کے ازرار و رموز میں سے کروڑ ہاں ایفے بھی ہیں جن تک انسانی رسائی تاہال مبکن نہ ہو سکی آج کی ذہن نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر سے چند پرسرار واقعات کی ویڈیوز دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے ان ویڈیوز کی اصل حقیقت کیا ہے اسے سمجھتے ہوئے آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور حگاہ کرنا ہے تو آئیے ناظرین ان سربستہ رازوں کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون مستیریز ڈیزرٹ موزز ناظرین عرب کے سہرائی علاقے سخت گرم موسم کے حامل ہوتے ہیں سال بھر یہاں کا درجہ حرارت زیادہ رہنے کی وجہ سے معمولات زندگی خاص سے کٹھن ہوتے ہیں لیکن اس ریگستان کے بارے میں سائنس کچھ کہنے سے قاصد ہے جہاں بظاہر تو رید تپتی دکھائی دیتی ہے لیکن پانی کے چند قطرے سہرائی ریگزار میں انڈیلنے سے یہ یک لخت برف میں دبدیل ہو جاتا ہے اس عجیب و غریب معمے کو حل کرنے کے لیے کئی طرح کے تجربات کیے گئے لیکن کسی میں کامیابی ماہرین کے ہاتھ نہ لگ سکی آگر قدرت نے ایک ایسا کون سا راز اس عربی سہرہ کے سینے میں دفن کر رکھا ہے جہاں انسان گرمی کی حدت سے ہاپنے لگتا ہے وہی پانی کو زمین پر انڈیلنے سے یہ برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا بانزرز دوستوں اس حقیقت سے تو انحراف ممکن نہیں کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے سائنس اور مشاہدات کی بدونت کی بات بھی ثابت کی جا چکی ہے کہ کائنات میں سورج کی تعداد صرف ایک ہے یعنی سورج اکلوتا ذریعہ ہے جس سے روشنی اور حرارت حاصل کی جاتی ہے اہم حال ہی میں ایک ایسا پرسرار نظارہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر دیکھا گیا کہ غروب آفداد کے وقت دوست سورج افق پر ڈوبتے دکھائی دئیے اس حیران کن منظر نے دنیا بھر کو متوجہ کیا جس کے بعد ناسا اور ماہرین فلکیات اس عمر کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آیا یہ عمل کس وجہ سے پیش آیا فیل وقت اس کی کوئی تصدیق یا تردید کسی ادارے کی جانب سے سامنے نہیں آئی کیا یہ سب حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا تاہم آپ اپنے خیالات کمنٹ میں قلم بند کر سکتے ہیں ناظرین گرامی یہ ویڈیو میکسکو کے ایک علاقے سے موصول ہوئی جس میں رات کے تیسرے پہر آسمان میں ایک عجیب طرز کی روشنی پھیل گائی جس کی شکل و صورت رفتہ رفتہ سپرنگ کی مانند بڑھتی ہی گئی اس منظر کو کئی افراد نے زندہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے موبائل کیمرو میں ریکارڈ کیا لیکن سب کی ازہان ایک ہی طرح کے سوال دھوڑا رہے تھے کہ آخر یہ عجیب شہ ہے کیا چند ماہرین نے اسے خلائی دنیا سے آئے پیغام کا درجہ بھی دیا ہے یعنی ایلینز کسی طرح سے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب کئی دانشورے سے مصنوعی طریقے سے پھیلائے جانے والی روشنی بھی قرار دیتے ہیں جو کسی تجربے کا نتیجہ تھی اگر جیس سپائرل کی اصلیت کیا ہے یہ معلوم نہ کیا جا سکا نمبر فور جائنٹ ہول انڈ رشیا معزز دوستو روس میں ایک بے حد بڑا سراغ زمین میں دیکھا گیا کئی ماہرین کے مطابق یہ گھڑا ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران انسانوں نے ہی کھودا لیکن اکثر اسے شیطانی قوت کی کارستانی بھی مانتے ہیں تاہم اس سے مطالق چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس گھڑے سے مسلسل خوفناک آوازیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں دنیا کے ماہر سائنسدانوں نے اس گھڑی کی تہہ میں جا کر جدید ترین ڈیوائسز کی مدد سے انہیں ریکارڈ بھی کرنا چاہا جن میں سے جند ایک ہی ریکارڈ ہو پائیں زیادہ ترکی فریکونسی زمین پر موجود اب تک کی ایجاد کردہ کسی سائنسی ڈیوائس سے نہیں ملتی ان آوازوں کو جب پرکھا گیا تو یوں معلوم ہوا جیسے ہزاروں انسان کرب میں مبتلا ہو کر مدد کی اپیل کر رہی ہوں تجربات اور مشاہدات کی بینہ پر اسے زمینی جہنم قرار دیا گیا لیکن پرسار گھڑے سے متعلق کئی راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں ویڈیو پسندان ایک شورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی